صبح ہم نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ خبر یہ تھی کہ مظفر بیگ جو ڈپٹی چیف منسٹر رہے ہیں جمہو اور کشمیر جو پی ڈی پی کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک رہے ہیں مفتی محمد سعید کے بہت قریب رہے ہیں وہ پی ڈی پی سے الگ ہو گئے تھے لیکن صبح آپ سے ہم نے یہ خبر شیئر کی تھی کہ مظفر بیگ اور سفینہ بیگ پی ڈی پی جوائن کرنے والی ہیں بلاخر محبوبہ مفتی کی موجودگی میں مظفر حسین بیگ اور سفینہ بیگ نے واپسی کی ہے گھر واپسی یعنی وہ واپس آئے ہیں پی ڈی پی میں اور پریس سے بات کرتے ہوئے مظفر بیگ نے کہا کہ پی ڈی پی کے ساتھ اور مفتی سعید کے ساتھ میرا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے میں کبھی پی ڈی پی سے الگ ہوا ہی نہیں تو پی ڈی پی جو ایک وقت میں مفتی صاحب کے جانے کے بعد بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی اس کمزور دکھائی دینے والے کی وجہ یہ تھی کہ بیشتر اس وقت کے لیجسلیٹیو ممبر منسٹر پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی بنا چکے تھے یا دوسری کسی اور پارٹی کا دامن تھام چکے تھے کہا یہ جاتا تھا کہ محبوبہ مفتی ان پرانے اپنے ساتھیوں کو یا وہ لوگ جنہوں نے اس پارٹی کی داغ بیل ڈالی تھی اس کو سنبھال کے رکھنے میں ناکام رہی ہیں تو ٹھیک را پورا کا پورا محبوبہ مفتی کے سر پڑا گیا تھا کہ محبوبہ مفتی وہ جو مفتی صاحب کے ساتھی رہے ہیں قریب ہی رہے ہیں جنہوں نے پارٹی بنائی ہے محبوبہ مفتی ان کو جوڑ کر رکھنے میں ناکام رہی ہیں لیکن پچھلے چند مہینوں سے یہ خبریں بھی آپ تک پہنچتی رہی ہیں کہ وہی لوگ جو پارٹی چھوڑ کر گئے تھے اب واپس بھی آنا چاہتے ہیں لیکن محبوبہ مفتی کس کے لیے اپنا دروازہ کھولتی ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال تھا چند ہفتے پہلے ایک میٹنگ بھی سری نگر میں بلائی گئی تھی کہ اگر پارٹی کے وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو کس کس کو واپس دیا جائے اور کس کے لیے دروازے بند رکھے جائیں تو تیہ یہ ہوا تھا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کا خیر مقتم کیا جائے مزفر حسین بیگ جمہو کشمیر کی سیاست کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے اور سفینہ بیگ جو اس وقت ڈسٹرکڈ ویرکمیٹ کانسل کی چیئر پرسن ہیں یہ دونوں ہسپینڈ اور وائف دوبارہ پی ڈی پی میں آ گئے ہیں اس سے کشمیر ہی نہیں بلکہ جمہو میں بھی اس کا اثر آپ کو دکھائی دے گا پی ڈی پی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرے گی انتخابات بھی جلد سویر ہو ہی جائیں گے پی ڈی پی کو انتخابات سے پہلے اپنے وہ پرانے ساتھی جو ان کو چھوڑ کر گئے تھے وہ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو پی ڈی پی نے ان کے لیے ایک طرح سے اپنے دروازے کھول لیے ہیں کہ مظفر حسین بیگ نے آج ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے اور آج ہی مفتی محمد سعید کی وفات کا دن بھی ہے تو آج ہی کے دن مظفر حسین بیگ اور سفینہ بیگ نے واپسی کی ہے پی ڈی پی میں اب ایک اہم سوال دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مظفر حسین بیگ کے بعد کون کون سے وہ سیاسی بڑے چہرے ہیں جو ایک وقت میں پی ڈی پی کی طاقت ہوا کرتے تھے وہ پی ڈی پی سے الگ ہوئے اب وہ کون کون سے چہرے ہیں جو واپس پی ڈی پی میں آتے ہیں اور پی ڈی پی کو کیا وہ اتنا ہی مضبوط کر پائیں گے جتنی مضبوط ایک زمانے میں پی ڈی پی تھی یہ بہت اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور تھوڑے انتظار کے بعد دیکھتے ہیں کون کون سے لوگ واپس پی ڈی پی میں آتے ہیں اور پھر کیا پی ڈی پی اپنا وہ ماضی دورہ پائے گی وہ ماضی جس ماضی کی ایک بڑی مثال مفتی محمد سعید ہیں جنہوں نے اپنے آس پاس اتنے بہترین لوگ اکٹھے کیے تھے کہ ان پر بھی مضبوط تھے اور انہوں نے پارٹی کو بھی بہت مضبوط کیا تھا تو وہ تمام ساتھی اگر محبوبہ مفتی کی سربراہی میں پی ڈی پی میں آ جاتے ہیں یا ان میں سے چند لوگ بھی آ جاتے ہیں تو یقینا پی ڈی پی جمہوں اور کشمیر میں ایک مضبوط اور بڑی طاقت بن کر ضرور ابرے گی